بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں گے حکومت اتحاد کے مولانا کے گھر کے چکر پر چکر آئینی ترمیم کے لئے مولانا فضل الرحمن کو منانے کی آخری کوششیں نائی وزیراعظم اسحاق دار اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی مولانا فضل الرحمن کے گھر پہنچے بریک تھروں کی صورت میں وزیراعظم کی بھی مولانا کے گھر آمد کا امکان ہے بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پی پی وفت کی بھی مولانا فضل الرحمن سے طویل ملاقات آئینی ترمیم پر تبادلہ خیال اسی پر بات کر لیتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا فضل الرحمن کی رہائشگاہ کے باہر اس وقت ہمارے نمائندے اسمان جبار موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں جی اسمان اس وقت ڈیولپنٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے اور بریک تھروں ہو سکتا ہے آپ سے کچھ دیر بعد ہم سبس ہی یہاں پر موجود ہیں اور حکومتی وفت ہو یا پوزیشن تمام جو جماعتیں ہیں وہ ہم نے دیکھا بار بار پی ٹی آئی کے گھر وفت ہو یا پاکسامیس پارٹی کے وفت ہو وہ مولانا فضل الرحمن سے ملاقات کر رہا ہے اور جیدی ملاقات ہی ہوئی ہیں سب میری کہہ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن جو ان کو منانے کوشش کی جارہی ہیں آپ سے کچھ در قبل جو پاکستان تیر کے انصاف کا جو وفت تھا بیرشن جو چیئرمن پی ٹی آئی ہیں بیرشن گوھر کی قیادت میں اب مولانا فضل الرحمن گر پر آ چکے ہیں اندر موجود ہیں اور مشاورت کر رہے ہیں جو بانی پی ٹی آئی سے ان کی ملاقات ہوئی تھی اس حوالے سے مولانا فضل الرحمن کو اعتماد میں لیں گے اور جو پیپس پارٹی کی جانب سے جن خطشات کا ازار کیا جارہا تھا کہ ملافظ ویمان نے جو مسابدہ تیار کیا ہمیں اس پر کوئی ایشو نہیں ہے البتہ پی ٹی آئی اگر اس پر کوئی اتراز کرتی ہے تو وہ پی ٹی آئی کا اپنا ایشو ہوگا البتہ پی ٹی آئی کی خواہش پر ہی ملافظ ویمان کی جو ہے وہ ہمیں کہا تھا کہ جو ان کا وفت ہے ان کی ملاقات کروائیں بانی پی ٹی آئی سے تاکہ وہ حدیٰ مشاورت کر رہے اور پھر اس کے بعد آئین مسابدہ پر ہم کسی ایک پوائن پر پہنچ تھا البتہ اس وقت پی ٹی آئی کا وفت ہے وہ اندر موجود ہے اور جو بانی پی ٹی آئی سے طویل ان کی ملاقات ہوئی اس حوالے سے جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں بریشن کور ان کی جانب سے بتایا جائے گا کہ بانی پی ٹی آئی نے ان کو کیا کہا اور البتہ جو ہم سے ان کے دو تین رہنوانے بعد کو ان کا اکینا تھا کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کی جانب سے مرافظ ویمان کردار کو سرہا گیا کہ جو ان کی جانب سے کردار ادا کیا جا رہے ہیں آئینی مساعدہ ہوئے کو لے کر وہ بہت اہم ہے اور بانی پی ٹی آئی نے البتہ اس خواہش کا بھی ظاہر کیا کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو مزید ان کے رہنوائے ہیں ان سے بھی مشاورت کریں گے وزیرا لکے پی کے بات کی گئی کہ علیہ من گنڈا پور سے میں چار رہنوائوں کے نام مزید بتائے گئے کہ ان سے بھی بانی پی ٹی آئی ملاقات کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان سے مشاورت کے بعد ہی یہ جو اہم معاملہ ہے ملک میں آئینی اصلاحات کا اس پر وہ اس پر حد بھی مشاورت کریں گے البتہ آج صبح سے ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے پی ٹی آئی کا بفتہ یہاں پر آئے تھا اس کے بعد بین پی کے جو سربراہ تھے آستر مینگل ان کی جانب سے یہاں پر مرافظ ویمان سے ملاقات کی گئے اور خاصات کا اظہار کیا گیا اس کے بعد چیئرمن پی پاکستان پیپس پارٹی بلاور پوٹو وزرداری یہاں پر آئے اور تقریبا پانچ گھنٹے مسلسل یہاں پر بیٹھے رہے اور مسلسل نہ صرف یہاں پر بلکہ وہ حکومت سے بھی رابطے میں رہے دوران جو نئے وزیراعظم عصاقڈار بھی یہاں پر آئے تھے اور وزیراعظم محسن نقوی کی جانب سے بھی مرافظ ویمان سے ملاقات کی گئے اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کی گئے جو آج جو قومی سمبلی اور سینر کے جلاس ہوں گے ان کی خواہش ہے کہ آج کے جلاس میں ہی اس مصفیدوں کو آخر کار پیش کیا جائے لیکن اس میں ان کو جو ہے وہ کامی بھی حاصل نہیں ہو سکی ہے البتہ جو منافظ ویمان کے صبح سے موقع تھا وہ ہی تھا ہمارے ذریعہ کا کہنا ہے کہ ان کی خواہش ہے ایک بار جو پی ٹی اے کے وفت ہے وہ ابانی پی ٹی اے سے ملاقات کر لیں اور ان سے مشابلت مکمل کر لیں اس کے بعد جو ان کی جانب سے مسعودہ تیار کیا گیا اور جو مسعودہ جمید علماء اسلام نے تیار کیا ہے وہ پی ٹی اے سے بھی شیئر کیا گیا اور ان کو بھی اس پر کوئی خدشات کا اظہارت تحال نہیں کیا البتہ ان کی صرف خواہش تھی کہ بانی پی ٹی اے سے ملاقات کی جائے ملاقات کے بعد جو منافظ ویمان کا جو مسعودہ ہوگا اس پر حتمی رائے جو ہے وہ دی جائے گیا اور یہی بات ہم نے دیکھا کہ چیئرمن پاکستان پیس پارٹی بلاو بڑو زرداری نے کی کہ جو جو مسعودہ منافظ ویمان منافظ ویمان پیش کریں گے قومی اسمبلی میں اس پر پاکستان پیس پارٹی کو بھی کوئی ایشو نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ کہ جو مسعودہ منافظ ویمان پیش کریں گے چاہے نون لیگ ہو یا دیگر جماعتیں سب کو اس پر اتباہ ہو رہی ہو رہی ہو جائیں کہ آپ سے مزید بھی اپ ڈیٹس لیتے رہیں گے فیلال کے لیے آپ کا بہت شکریہ